اسلام علیکم کلاس کیا آل جانے آپ سب لوگ کا امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم ایک نئی ایکٹویٹی کرنے لگے ہیں وہ ہے ہم نے نمبرز کو ورڈز میں کیسے لکھنا ہے مطلب کہ سمپل ورڈنگ میں نمبرز دیئے ہوں گے ان کو انگلیش میں کیسے لکھنا ہوتا ہے سو سانوں سے پہلے سٹارٹنگ ہوتی ہے کہ یہ دیکھئے گا یونٹ ٹین ہنڈر تھاؤزنڈ ہمیشہ ال48 سائیڈ سے شروع کرتے ہیں رائٹ سائیڈ سے شروع کرتے کوئی نے نمبرزりました میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اب یہ دیکھئے گا ابھی ہمارے پاسگی نمبرز دیا ہوئے کوئی ہمی فر فينامبرز مختلف کرتے ہیں میں آپ کا سیلک کرکے بتاتا ہوں کون سا نمبرز دپرے کریں گے ابھی سکتا ہوں نمبر سیلیکٹ کرتے ہیں ہم 4824 اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے یہ ویلی جو ویلی ہوگی ہمیشہ رائٹ سائٹ یہ ہمارے پاس کہلائے گا وانس یہ یونٹ او سے یہ ہمارے پاس ویلی ہوگی اس کو ہم کہیں گے ٹینس ٹھیک ہے یہ جو ویلی ہوگی یہ ہمارے پاس ہوگا ہنڈرڈ اور یہ جو ہمارے پاس ویلی ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس تھاؤزرڈ ھیک ہے ٹھیک ہے تھاؤزرڈ ہنڈرڈ ٹینس ڈیو نٹس اب اس کو کیسے انگلیش میں لکھیں گے یہ ویلی تھاؤزرڈ ہیں تو ہم اسے لکھیں گے 4000 یہ ایٹ ہم ہمپا ہنڈرڈ میں آنا تو ہم اس طرح لکھیں گے ڈ ڈھنڈل ڈھنڈ یہ وقت ٹینز میں آرہیے وانز میں آرہیے ہم اس کو کٹھا لے کے دیں گے یہ کیا ہے ٹونٹی فور جب یہ ایسے قویسٹنز کرنے ہیں تو ہمیشہ ہم نے رائٹ سائیڈ سے شروع کرنا مدرہ ہمارے پاس رائٹ سائیڈ یہ والی فور والی بنے گی اس کی اوپر ہم نے لکھ لینا یہ وانز ہے پھر ٹینز پھر ہنڈرڈ پھر تھاؤزنڈ ٹھیک ہے یہ ہم لکھ لیں گے تو ہمارے پاس آسانی ہوگی کرنے میں پھر ہم نے جب نے لکھنا ہے تو پھر ہم نے اسی سے لیفٹ سائیڈ سے شروع کر کے لکھنا ہے جیسے میں نے شروع کیا دیکھیں میں نے اپنی آسانی کے لیے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ ویلیو تھاؤزنڈ میں ہے ہنڈرڈ میں ہے یا ٹینز میں ہے یا وانز میں ہے تو سیمپل سی بات ہے پہلے اوپر لکھ لیں گے وانز ٹینز ہنڈرڈ تھاؤزنڈ پھر ہم آسانی سے اس کو ہی ورڈز میں لکھنا لکھ سکتے ہیں اب بھی ہم دوسرے قویسٹنز پہ جاتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ایکٹیوٹی دیو ہے جو میں نے سالو کیا ہوا ہے سکس سیون ٹو زیرو انہوں نے دیکھیں اوپر پہلے ہی لکھا ہوا ہے آپ کی ایکٹیوٹی پہ یہ اوپر پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تھاؤزنڈ ہنڈرڈ ٹینز یونٹ آپ نے اس کو کیسے پرنانس کرنا ہے سکس سیون ٹو زیرو ہے سکس تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ان ٹونٹی ٹھیک ہے اس طرح فائف تھاؤزنڈ پورا زیرو کی جگہ ہنڈرڈ ہے نہیں تو ہم سمپل یہ لکھیں دیں گے فائف تھاؤزنڈ ان نائنٹی فور یہ ایکٹیوٹی ہے یہ آپ نے تقریبا خود ہی سارے سالو کرنے ہیں یہ ایک دو تین چار قویسٹن تو میں نے خود سالو کیوں ہیں لیکن جو اگلے چار چار ہیں یہ آپ نے خود سالو کر کے لاؤ کے دینے ہیں مجھے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے آسانی سے مجھے آپ سے ہو گئے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وچوں یہ آپ نے اگر مزید بھی بات میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو میرے سے پوچھ لیجئے گا یہ لیکن یہ آپ کا ہمورک ہے آپ نے لازمی کرنا ہے بس یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی قویسٹن کرنا ہے تو آپ کو یونٹ یونٹ ہے یا وانز ہے اس کو کوئی بھی پرنانس کر سکتے ہیں وانز ٹین ہنڈر تھاؤزن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کون سا تھاؤزن ہے کون سا ہنڈرڈ ہے کون سا ٹین اور کون سا وانز ہے اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو آسانی سے ہی آپ نمبرز کو وارڈز میں لکھ لیں گے یہ آپ کے لئے بہت امورٹنٹ ہے اور آپ نے یہ لازمی کرنا ہے پہلے چار میں نے سالو کیے ہوئے اگلے چار آپ نے خود سالو کرنا ہے آپ کے لئے چھوٹا سا یہ کام ہے آپ نے یہ لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے